موسیقی آفیسر رو کے سرونگ آفیسر کل بھوشن یادیو کو پاکستان کے اندر ایرانی پاسپورٹ سمیت گرفتار کر لیا اور ایکسپوز کیا اس پورے نیٹ ورک کو جو رو چلا رہی تھی تو یہ ایک بڑا ثبوت تھا پوری دنیا کے لیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسرجنسی کم ہوئی کراچی سمیت جو دیشتگردی کے واقعات تھے بلوشتان کے اندر وہ بھی کافیت تک کم ہوئے لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے اور وہ سوال بی ایل ایف اور بی ایل اے کے بارے میں کہ کس طرح برشنل لیبریشن فرنٹ برشنل لیبریشن آرمی اور اس طرح کی بلوشت شدت پنسند تنظیمیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے اور ان کا نشانہ ہمیشہ سی پیک پروجیکٹ ہوتا ہے ان کا نشانہ ہمیشہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے جوان ہوتے ہیں اور وہ اپنے کئی دفعہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن بڑی کوششوں کے ساتھ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ان کو کاؤنٹر کیا ہوئے تو ڈاکٹر اللہ نظر بلوش ایک بہت بڑا خطرہ ہے نہ صرف بلوشتان کی سلامتی کے لیے بلکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوش اس وقت رو کے ساتھ مل کے پاکستان کو کس طرح ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے ذرا ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ یہ نظر ڈالیے کہ کس طرح کام کر رہے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوش اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوش بسیکلی ہیں کون اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے بلوشتان کے سینئر سیاسی رہنمات جناب ڈاکٹر جمعہ خان مری صاحب نے موسکو سے جمعہ خان مری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ نے شدت پسندی اختلافات کو ترک کر کے آپ بلوشتان میں جو ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں جو ترقی ہے اس کا حصہ بنے آپ کو واپس لانے میں صرف کس کا کردار تھا اور آپ واپس کیوں لوٹے سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی دراصل یہ ایک لمبا کہانی ہے اس میں چونکہ میں پچھلے بیس سال سے اس تحریک میں رہا ہوں تو جون جون میں نے دیکھا کہ تحریک کس طرح شروع ہوا اور کس طرح کس موڈ پہ جا رہا ہے تو مجھے جو ہیں میرے اپنے لوگوں نے مجبور کیا کہ ہم ان کا راستہ چھوڑ کر پاکستان میونسٹریم پولٹکس میں حصہ لیں وجہ یہ تھا کہ ہندوستان جو ہیں وہ انکریزنگلی مطلب بلوشتان کے اور جو تحریک میں ہے اس میں بہت مداخلت کر رہا تھا تو یعنی کہ وہ صرف ایسے کر رہے تھے کہ آپ پیسہ لیں وہاں پر بلاسٹ کریں یہ کریں وہ کریں جس کو میں نے اپوز کیا تھا اور اپنے دوستوں اور وساطیوں سے بھی کہا کہ اس طرح تحریکیں نہیں چلتی کہ آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اور بات ہے لیکن وہ ڈکٹیٹ کرنے کی جو معاول ہے وہ اچھا نہیں ہے اچھا سر یہ بتائیے گا میں بڑی کتہ کلامی کی مافی چاہوں گا آپ ہی کانٹینیو کریں گے لیکن یہ بتا دیجئے گا کہ انڈیا نے خود آپ سے کیونکہ تو کیا انڈیا نے آپ سے خود کانٹیکٹ کیا تھا انڈیا نے یا کسی کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتا تھا نہیں نہیں وہ ڈائریکٹ تھے ہم سے بلکل وہ ڈائریکٹلی کئی بار انہوں نے اپروچ کیا ہماری ملاقات بھی ان کے لوگوں سے ہوئی تو ان کا اپروچ یہ تھا کہ وہ ہمیں استعمال کریں صرف استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ کشمیر کی جو اشیو ہے اس کو بلوشتان کے ذریعے سے کانٹر کرنا چاہ رہے تھے تو ہمارا مقصد ایک اور تھا وہ ہمیں ایک اور لائن پر لے جا رہے تھے تو میں آپ کو ایک بات بتا کے چلوں کہ ایک بار ان کی بڑے راکے کچھ بڑے بندیاں آئے تھے تو ان سے بات چیز چل رہی تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بلوشتان کے آزادی کے ایشو پر کتنے سیرس ہیں تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہمیں آزاد بلوشتان نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کر کے اپنے پاؤں پر کلاری مار دی وہ اس لیے کہ وہ ایک اور مسلم ملک بن گیا یو این میں وہ ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل بلوشتان آزاد ہو کر ہمارے جو این خلاف یو این میں ووٹ دے ایک مسلمان ملک بن کر پاکستان کا سائٹ دے گا لیکن آپ لوگ جو کی بلوشت لیڈر ہیں آپ لوگ جو ایک تحریک چلا رہے ہیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے آپ سے لیتے رہے ہیں اور مطلب اس طرح کی دہشتگردی میں ہماری مدد کریں تاکہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ بلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کروا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب کشمیر کے جو انسر جنسی ہے انسو کانٹر کرنے کے لیے بلوشتان میں ایک انسر جنسی کریٹ کی جائے اٹھارہ سالوں میں آپ کی انڈین سے کتنی ملاقاتیں ہوئی سر ایسے ہم نے میں نے کانٹ نہیں کی لیکن میجر جو ملاقاتیں ہوئی وہ میرے خیال میں تین دفعہ دوبائی میں ہوئے ان کے جو لوگ تھے باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو دنیا کے ایم بی سیز ہیں وہ ایک ان کا جو ایک ادارہ ہوتا ہے ایم بی سیوں کے اندر تو باقی ادھر موسکو میں ان کے ایم بی سی کے لوگ ہم سے ملتے تھے تو جو بھی بات ان کو کرنی تھی میسیج دینی تھی وہ مطلب ادھر ہوتی تھی سر جو موسکو میں خاص طور پر آپ بھی موسکو میں اور کئی بلوشت رہنما جو انڈیا میں جو برطانیہ میں بھی ہیں اور کچھ ریشیا میں بھی ہیں تو کیا ان کی کانٹینیویس ملاقاتیں ہوتی ہیں انڈیا ایم بی سیز میں ان ممالک مصر وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کہاں پر رہتا ہے جس طرح افغانستان میں تو وہ تو ایک آج کل جو ہے ابھی تک ایک انڈیا فرینڈلی اسٹیٹ ہے انڈیا فرینڈلی گورنمنٹ ہے ادھر تو وہ کہیں بھی مل سکتے تھے جس طرح جنیوہ میں ہیں وہ ادھر اپنے ایم بی سی کے ذریعے سے رابطہ کرواتے ہیں جس طرح لندن میں ایم بی سی کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ الچیوں کو بلاتے ہیں انڈوستان اپنے شہر دلی بلاتے ہیں تو اس طرح وہ ایک دوبئی میں زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس طرح جو ہے ان کے ایم بی سی کی کوڈ رہتا ہے سارا جو ہے فرینڈلی کا باہر کا تو سر آپ نے کیونکہ اب آپ چھوڑ چکے ہیں میں چاہوں گا اگر آپ نے کچھ پیسے وغیرہ ان سے لیے ہوں کبھی جو انہوں نے آپ کو دیے ہوں کہ یہ پیسے آپ رکھ لیں یا یہ اس طرح کی امداد آپ ہماری طرف سے لے لیں وہ نومنلی جو باہر دیتے ہیں پانچ ہزار ڈالر تین ہزار ڈالر اس طرح کی آفریں وہ دیتے ہیں باہر جو بلوچ ایکٹیویسٹ ہیں تو جو بڑا فنڈنگ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ جو دہشتگردی اور جو اسنا خریدنا اور لوگوں کو مروانا ان کے لیے ایک اور فنڈنگ ہوتی ہے ان کا مجیلنی نہیں ہے کہ وہ کتنا دیتے ہیں یہ جو پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ان کو یہ تقریباً تین ہزار ڈالر منت لی دیتے ہیں سردار صاحب کیا یہ جو آپ کا فیصلہ تھا اس شدت پسندی کو چھوڑ کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا اپنے ملک اپنی دھرتی کے ساتھ وفاداری کا کیا آپ اس فیصل پر مطمئن ہے سر؟ بلکل میں مطمئن ہوں کیونکہ یہ جو تحریک ہے بلوچوں کا یہ ایک اپنا رائٹس ڈیمنٹ ہے وہ جو اپنا حق ہے بلوچتان کے مادنیات میں جو ترقیاتی کاموں میں وہ تو اپنا ان کا حق ہے وہ مانگتے رہے ہیں ہم بھی مانگتے رہیں گے اور آئندہ بھی جو ہے وہ تو ہے لیکن آزادی یہ جو علیدگی کی باتیں یہ میرے خیال میں آہ نہ اہلی ہیلیڈرو کا یا جو ہیں ان کا اپنا ایک آجنڈا ہے تاکہ وہ ایک آہ مقصود محدود تک پہنچ کر پھر جو ہے نہ وہ نیگوشیٹ کریں گے پاکستان کے حکومت کے ساتھ در اصلا بات آخر میں سب یہ نیگوشیشن پر چلے گا میں میرے ساتھ بلوچ لیڈری بہت کانٹیکٹ میں ہیں جو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مین سٹریم پولیٹکس میں داخلہ لے لیکن بات یہ کہ سینٹر اتنا انٹریسٹڈ نہیں ہے جو آہ کہ ہر بندے کو جو آن لائن لے لے آگر وہ سینٹر انٹریسٹڈ ہو جائے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں مطلب آہ دو نام بندوں کو چھوڑ کر باقی سب وہا پس آئیں گے اگر آپ جو آنا چاہتے ہیں ان کے نام بتانا چاہیں اگر کوئی سیکیورٹی ایشو نہ ہو یا جو نہیں آنا چاہتے ان کے نام اگر بتانا چاہیں تو میں چاہوں گا آپ کے لئے پلیٹ فارم حاضر ہے جو آنا چاہتے ہیں ان کا نام ابھی تک لینا چاہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ڈائلوگ پروسس کا سیکریٹ ہے جب تک وہ ہاں کر لیں تو تب تک ان کا نام نہیں لیا جائے گا لیکن جو بندے میں جانتا ہوں جو ہرڈ لائنر ہے وہ ہر بیر میں رہی ہے اور دوسرا ڈاکٹر اللہ نظر ہے یہ دونوں بندوں سے باتچیت نہیں ہو سکتی باقی سارے لوگوں سے سکتی اور باتچیت چل بھی رہی ہے اچھا سر ان دو لوگوں سے بلکل باتچیت نہیں ہو سکتی یا آپ نے باتچیت کی کوشش کی وہ لوگ مانے نہیں سر نہیں مطلب ان میں سے بھی ایک بندہ جو ہر بیر ہے وہ باتچیت کے لیے تیار نہیں ہے ڈاکٹر اللہ نظر سے ڈائریکٹ لی میں نے بات نہیں کی لیکن مجھے امید ہے کہ وہ پہلی سٹیپ پر سیسپائر پر آ جائے گا اس کے بعد میں شاید میں شاید اگر گورنمنٹ سے ان کی باتچیت ڈائریکٹ شروع ہوگی تو امید ہے کہ وہ بھی کسی سٹیج پر جو انہیں باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن ہیر بیر مری کو میں بچپن سے جانتا ہوں وہ ہارڈ لائنر ہے وہ اپنے جو بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ باتچیت کے لیے بھی تیار نہیں ہے اچھا بالکل سر میں اگر بطور صحافی یہ سوال پوچھوں کہ ڈاکٹر جمعہ خان مری سردار بلوچوں کو مین سٹیم کا حصہ بنانے میں اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور ہر بیار مری کے ساتھ باتچیت کرانے میں کتنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں کیا آپ میڈییٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور نراز بلوچوں کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور ان کے ہندوستان را اور انڈیا سے تعلقات ختم ہو سکیں تاکہ ملک میں شدت پسندی بلوچستان میں اور ملک میں ختم ہو سکے سر جی اس لیے تو میں نے یہاں جو بیٹا ہوں تو میں نے بنایا اوور سی پاکستان بلوچینٹی کے نام سے گروپ ایک اورگنیزیشن ہے اس تنظیم کا مقصد یہ ہے جتنے بلوچ ناراض ہیں باہر ان سے میرا کانٹیکٹ اور وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں تاکہ جو بھی مسئلے ہیں رنجشیں ہیں ان کو جو ہیں باتچیت کے ذریعے سے حر کیا جائے اور لوگوں کو واپس کیا جائے اور پچھلے دو سال جی جی کانٹینیو سار کانٹینیو کانٹینیو پلیز پچھلے دو سال سے بہت سارے لوگ ہمارے تنظیم کے ذریعے سے واپس آئے بہت سارے لوگ باتچیت میں ہیں لیکن باتچیت پینڈنگ ہو چکی ہے کیونکہ ادھر اسلام آباد سے جو ہیں ریسپونس ہمیں نہیں مل رہا ہے کچھ لوگوں کوئی ڈیمانڈ ایسے ہیں جو اسلام آباد کو قبول نہیں ہو شاید کچھ لوگوں کے پاس جو ہیں ابھی تک وہ سوچ میں ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سویہ دو بندوں کا اور ان سے بھی باتچیت ہو سکتی یہ نہیں کہ وہ باتچیت نہیں کریں گے لیکن ان سے باتچیت ہو سکتی یہ ماشاءاللہ میری لنک اچھے ہے میں سب کو جانتا ہوں تو سب سے باتچیت ہو سکتی ہے لیکن ہر کسی کے اپنے ڈیمانڈ ہے بلکل ٹھیک ہے تو وہ ڈیمانڈ ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور اس پر نیگوشیشن لیندین ہو سکتی ہے لیکن ہم آمائی جی اسلام آباد کیوں سنجیدہ نہیں ہے بکوز بلوچستان تو پاکستان کے لیے ایک بڑا مین پوائنٹ ہے پاکستان کی ایکانومی بلوچستان پر بیس کرتی ہے پاکستان کی فیوچر کا سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیگ بلوچستان بیس ہے تو بلوچستان تو بڑا سینسیٹیو ہے ہماری آدھی آرمی کی انگیجمنٹ وہاں پہ ہے بہت زیادہ سیکیورٹی رسک ہے وہاں پہ تو اسلام آباد کیوں سنجیدہ نہیں ہے گورنمنٹ کیوں اس کو سیریز نہیں لے رہی سہی گورنمنٹ کسی حد پر سیریز ہے لیکن گورنمنٹ جو ہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر جو ہیں ان کی ڈیمانڈیں کم ہو میرے خیال میں گورنمنٹ کا یہی سوچ ہے کہ اب بھی جو ہیں ان سے بات چیت کہہ جائے تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہیں تھوڑا سا اور وقت چلا کر شاید ان کی ڈیمانڈ اور ان کا جو ہیں وہ پاور بیس کم ہو جائے گا تاکہ بلوچستان کے اندر گورنمنٹ کی جو پروگرام ہے ادھر ترقیاتی پروگرام زیادہ ہو سی پیک کامیاب ہو جائے اور لوگوں کی رجان جو ہیں ان لوگوں سے دور ہو جائے اور پاکستان کے اندر اتنے لوگ مصروف ہوں کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے بلوچستان میں راو اینڈی ایس کی جو آج سکل کی کاروائی ہیں ضرور اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے بعض ذرائع سے خبریں بعض اوقات آیا کرتی تھی کہ ہندوستانی راو کے لوگ خود بلوچستان فیزیکلی آیا کرتے تھے سب اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ افغانستان کے بورڈر کے ذریعے سے وہ آتے تھے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ابھی بھی ادھر ان کے کچھ لوگ موجود ہیں لیکن چونکہ میں ان سے کافی وقتوں سے کوئی لیندن نہیں ہوتی ہے تو مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ادھر ہیں لیکن افغانستان بورڈر اتنے پورس تھا اس وقت اور ایران کی طرف سے بھی وہ آتے ہیں اور افغانستان کی طرف سے بھی آتے ہیں تو وہ آکے ایک چوٹی سی مشن پر ایک دو ہفتے ادھر کام کر کے لوگوں سے ملجل کر کے ان کو خوش کر کے پھر وہاں باز جاتے ہیں افغانستان میں بڑک سار میں بڑا زرہ کلیر اس کو کرنا چاہوں گا میں ان ہندوستانیوں کی بات کر رہا ہوں جیسے کلبوشن ایک ہندوستانی تھا ہندوستانی ہے وہ روک ایجنٹ تھا روک ایجنٹ ہے وہ فیزیکلی پاکستان میں آیا اور ہماری ایجنسیز نے پکڑ لیا کلبوشن جیسے کردار جن کا تعلق ہندوستان سے ہو جو ہندوستانی ہوں مگر روک ایجنٹوں اور بلوچستان میں آتے ہوں یا موجود ہوں میں ان کے بارے میں بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ افغانستان کے ذریعے سے آتے ہیں بلوچوں کے جو چھوٹے گروپوں میں پورس بورڈر ہے چونکہ سارا بورڈر آپ کنٹرل نہیں کر سکتے اور ان کو ایریا کا پتہ ہے کیونکہ اپنے ایریا میں رہتے ہیں تو وہ آتے رہتے ہیں بلوچستان کے اندر حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ڈیرہ بگٹی میں آئے ہوئے تھے اور بلوچستان میں جو افغانستان سے ملنے جلنے والے بورڈر ایریا میں وہ تو آتے رہتے تھے اور مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا علم تھا کہ وہ ادھر مطلب کوئٹہ تک جا سکتے تھے لیکن وہ ان کے پاس افغانی ڈوکیمنٹ تھے افغانی مطلب ان کے سپیشلس جو ہیں وہ بلوچی کچھ جانتے ہیں اور زیادہ فارسی اور پشتو جانتے ہیں تو وہ آتے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح زیادہ نہ ہیں لیکن آنے جانے میں ان کو ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے وہ آتے رہتے ہیں سر انڈینز اگر اغغانستان کا پاسپورٹ لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اغغانستان کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے انڈیس ان کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ ان کو پاسپورٹ دی جائیں ڈاکومنٹس دی جائیں اور وہ بہ آسانی بطور اغوانی پاکستان میں انٹر ہو سکیں دیکھو افغانستان ایک غریب ملک ہے ادھر رشوت بڑا آرامی سے چلتا ہے آپ پانچ سو ڈالر دے دیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے افغانی پاسپورٹ ملنے کے لیے کوئی بھی وہ جو پاسپورٹ بنانے والے جس طرح ہمارے کارچی میں ہوتے تھے دو ہزار سے پہلے میں ایک بار آیا کراچی میں سندر میں آپ وہاں پہ لوگ کریں آپ پیسے دیں وہ آپ کے لیے ایک ہفتے میں کسی بھی فور نٹ کو وہ پاسپورٹ دیتے ہیں اسی طرح کابل میں ایجنسیاں ہیں جو پانچ سو ڈالر میں آپ کو افغانی پاسپورٹ افغانی ڈاکومنٹ بنا کے دیں گے تو یہ تو ایک اول بات ہوئی لیکن افغان گورنمنٹ جو پریویس گورنمنٹ وہ کافی انڈلج تھا انڈین کے ساتھ جب انڈین کو جو بھی چیز ضرورت ہوتی تھی تو وہ دیتے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان حکومت ان کے ساتھ ملا ہوا ہے سر اغوان حکومت اور انڈی ایس راو کے ساتھ مل کے بلوچستان میں انسرجنسی کراتے تھے اور راو کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے تاکہ وہ بلوچستان میں بدمنی پھیلا سکے بالکل اس میں کوئی ایسی ڈھکی چپی بات نہیں ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ افغان انڈی ایس جو انہا رو کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا ابھی مجھے چونکہ میں ان سے دور ہوں تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن پہلے تو وہ انڈی ایس اور رو بالکل وہ تقریباً ایک ہی تنظیم تھا جو بھی بلوچدر جاتے تھے افغانستان میں وہ ان کو پناہ دیتے تھے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ان کو ڈوکومنٹ دیتے تھے افغانی پاسپورٹ دے کر ہندوستان بھیجے جاتے تو اگر این ڈی ایس انولوڈ نہ ہوتا تو یہ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی تھے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا ہم نے کل بھوشن پکڑا it is the world success دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی success کسی کے پاس نہیں ہے جو پاکستانی ایجنسیز کے پاس ہے بڑا مشکل ہوتا ہے سرونگ آفیسر کو پکڑنا اس کو ایکسپوز کرنا and we salute our agencies and our army and our security system that they expose what what india is doing مجھے آپ سے یہ پوچھنا بھی آپ اس سارے چپٹر کو جانتے ہیں سر کیا اس طرح کے کتنے لوگ اور موجود ہو سکتے ہیں یا جب آپ دوہزار اٹھانہ سے پہلے ان تمام لوگوں سے انٹرش تھے تو آپ کہے میں کتنے لوگ جو وہاں کل بھوشن جیسے ہیں ایک اندازے کے مطابق جبلوشتان میں موجود تھے جو راز سے directly تعلق رکھنے والے specialist اس طرح کے میرے idea میں اس وقت تھا کوئی دس پندرہ لوگ جس کو میں مطلب خود مجھے اندازہ تھا کہ لوگ ادا جاتے تھے لیکن افغانستان میں ان کے اتنے کانسلیٹ بنے ہوئے تھے کہ وہ مطلب ہمارے چونکہ میں رہتا ہوں تو مجھے افغانستان کے اندر میں جو کچھ ہو رہا تھا اتنا پتہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ علم ہے کہ وہ لوگ افغانی پاسپورٹ لے کر کئی لوگوں کے پاس حالانکہ پاکستانی پاسپورٹ بھی تھے یہ نہیں ہے کہ رو کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہو سکتے ہیں کئی انڈین کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے دلکل انڈین کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں اور وہ اسی پاسپورٹ کے ذریعے سے کراچی تک آتے تھے تو یہ اور بات ہے کہ افغانی پاسپورٹ تو انڈیا سے خود پروائیڈ کرتا ہے یا جو ہیں وہ مطلب خریدتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ بھی اس طرح ان کے پاس ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ان کے پاس بریٹش پاسپورٹ وہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہیں آسٹریلین پاسپورٹ ہیں تو ان کا بڑا ہولڈ ہے ہماری پڑوس ملک امان میں ادھر ان کا مطلب ایک اچھا سیٹ اپ ہے دوبائی میں ان کا اچھا سیٹ اپ ہے تو زیادہ تر ان کے سیٹ اپ جو ہیں وہ ان کے ایم بی سی کے طرح ہوتے ہیں تو یہ بات تو ہر بچے کو پتا ہے بلوشتان میں ہر ایک کو پتا ہے ہم بھی کئی دفعہ آرٹیکلز میں پڑ چکے ہیں لیکن آپ کی کہی ہوئی بات ایک ریفرنس کوٹ کی جائے گی ہمیشہ اس کو اگر ثابت کرنے کی بات آجائے مطلب ہم یہ مسئلہ فور ایکزیمپل ایک جذباتی پاکستانی کھڑا ہوتا جی کوٹ آف انٹرنیشنل جسٹس میں چلے جانا چاہیے تو ہم یو انٹرنیشنل کوٹ میں کیا ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ہم ثابت کر سکیں کہ انڈیا اس طرح انوالمنٹ کرتا ہے اس طرح بی ایل ایف کو بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے یہ کانسلیٹز یہ ایم بیسیز یہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ انفرجنسی ہو چکے ہیں نا اب سور آپ اس بات کا ایک بڑا آسان لوجک ہے کہ آپ دیکھ لیں بلوچوں کے پاس جو لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے مینسٹریم پولیٹکس میں بھی ہیں تو وہ اتنے امیر نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کرپشن کے بغیر پیسے کما لیتے ہیں ان کے پاس اتنا سورس نہیں ہے اور یہ جو اتنی بلک چل رہی ہے انسرجنسی اتنا پرسہ اتنا اصلہ اتنا جو کمیونکیشن اس کو ایک بندہ یا دو بندہ یا ایک بزنس مین یا دس بزنس مین اس کو زیادہ سے زیادہ سسٹین کریں گے چھ مینے تین مینے لیکن یہ جو پچھلے بیس سال سے چل رہا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ کوئی سٹیٹ ان کے پیچھے تو یہ تو کوئی بچہ بھی جو اپروف کر سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ہمیں مطلب ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھنے چاہیے یا منی ٹرانسفر منی ٹرانسفر اس وقت کس طرح رکھ سکتی ہے یہ ساری انسرجنسی کس طرح رکھ سکتی ہے کہ ہم را اور انڈیا کی جو انوالمنٹ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ پہلے تو افغانستان میں جو ابھی امید ہے کہ جو امریکن فورسز نکلے گی اس کے ساتھ انڈیا بھی نکلے گا کیونکہ وہ ادھر فرینڈلی نہیں ہے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تو مجھے امید ہے کہ ایک پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئے گی تو وہ بورڈل جو ہے وہ بند ہو جائے گا دوسرا جو ہے سی پیک کے ذریعے سے جو بلوچ نوجوان جن کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ بیس ہزار تیس ہزار لے کر اسلحہ اٹھاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ بیس تیس ہزار ابھی تو پچاس ہزار ایک لاکھ روپیا بھی دیتے ہیں انسرجنٹ کو تو یہ ایک بندہ جو ہے سسٹین نہیں کر سکتا اتنی بڑی پیسے اچھا بلکل صحیح آواز جی آرہی آرہی بلکل آرہی آواز میں اگر ڈاک ساب مجھے ایک بریک لینے دیں بار بار کہا جا رہا ہے تاکہ ہم اگلے آف میں بلوچتان کی ترقی کے حوال کر سکیں اور یہ بھی بات کر سکیں کہ جو اس وقت خطرہ ہے پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو اور بلوچتان کو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے حملوں سے ان کو انڈیا کے ساتھ تک سپورٹ کر رہا ہے اور کیا پاکستان کوشش کرے تو وہ سردار بھی مین سٹیم کا ایسا بن سکتے یعنی ایک بریک کے بعد اچھا سر یہ جو ہندوستان پیسے دیتا ہے انڈی ایس اور روہ مل کے یہ کس فارم میں پیسے ہوتے ہیں پاکستانی کرنسی ہوتی ہے ڈالرز ہوتے ہیں انڈین کرنسی ہوتی ہے اور وہ اس مطلوبہ شخص تک سر کیسے پہنچتی ہے یہ دیتے ہیں اگر آپ باہر ہوتے ہیں تو ڈالر میں دیتے ہیں اگر اگر آپ پاکستان میں وصول کرنا چاہتے ہیں تو وہی ڈالر کنورٹ کر کے روپیہ میں دیتے ہیں تو پیسہ بھیجنا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے پہلے تو وہ اماؤنٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں وہ حوالوں کے ذریعے سے اور یہ جو ویسٹن اینوے نے منی ٹرانسفر دوسرے جو طریقے پیسے بھیجنے کے تو کافی جو افغانی بزنسمن جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے بزنس کے ذریعے سے جو ہیں پیسے آتے ہیں دوسرا پیسہ آتا ہے خلیج کے ذریعے سے خلیج کے جو ہیں وہ بلوچ فیشرمن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں سمندر کے اندر اور وہ باہر لاتے ہیں تو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے سردان صاحب میں میں ذرا تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا چینیز کانسلیٹ پر ایک حملہ ہوا تھا جو کہ بی ایل اے نے کلیم کیا تھا بلوچتان لیبریشن آرمی نے بی ایل اے ساری بی ایل اے اثر یہ را کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہر طریقے سے چائنیز کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جائے کیونکہ چائنیز ان کے خیال میں چائنیز مارے جائیں گے اور دھر جائیں گے تو سی پیک جو پروجیکٹ ہے وہ دھل جا گا یا کمزر ہو جا گا یعنی چائنیز کو سوال کرنے پڑیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو جو لیڈ کرتا ہے جو آئیڈیا دیتا ہے وہ را ہوگا ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ان کے فیملیز کو شاید کہ آپ لوگ یہ کریں لیکن جو ہوتے ہیں اس طرح کے ہر پروجیکٹ میں ایک ملین ڈالر ٹول کو ملتے ہوگی ایک ملین ڈالر سر ایک ایک ٹارگٹ کے لیے ہاں ایک ٹارگٹ کے لیے ایک ملین سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتا سر ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کیا کس کہاں ہو سکتے ہیں پاکستان میں اگوانستان میں انڈیا میں کہاں ڈاکٹر اللہ نظر کبھی ایران میں ہوتے ہیں کبھی افغانستان میں ہوتے ہیں کبھی پاکستان کے اندر وہ چاہید یا ادھر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن وہ چونکہ آج کل بیمار ہیں تو وہ زیادہ ٹرپ میں نہیں جاتے بات تو ان کے لیے جگہ ایرانی بلوچتان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے سر آپ کو لگتا نہیں اگر سی پیک مکمل ہو گیا اگرے چند سالوں میں تو بلوچتان کے لیے بڑا ایک سنہری موقع ہوگا بلوچتان کی عوام کے لیے بلوچوں کے لیے بھی سی پیک ابھی ابھی تک جو میں نے ریسنٹلی جو چاہینا ہوئے بھی تقریب کی تو ساٹھ بلین ڈالر میں سے صرف چار سو ملین ڈالر جو بلوچتان کے لیے ملے ہیں وہ بھی گوادر اور روڈوں کے لیے لے ہیں لیانی کہ عام بلوچ کے لیے نہ جوب کریٹ کیا جا رہا ہے نہ پانی کا نہ بجلی کا کوئی سلسل سی پیک نے ابھی تک کچھ نہیں دیا تو اس کے لیے ہمیں جو آہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور چاہینا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عام بلوچ کو انولف کیا جائے یعنی بلوچ نوجوانوں کو آہ نوکریاں دی جائیں اور بلوچتان میں جو انفرسٹرکچر کی کمی ہے وہ پورا کیا ہے اور تعلیمی اور سہنٹی یہ سارے اداروں میں کام ہو جائے تو ان سے سیلجنسی اٹمیٹرکلی خود ختم ہو جائے سر اگر میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی بات کرتا ہوں کیا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ ایک خطرناک آہ دہشتگرد ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ اکیلے ڈاکٹر اللہ نظر ناہر بیر مری کچھ کر سکتے ہیں ان کے جو موٹیویشن پاور ہے وہ ہے لوگوں کو ورگلانہ بلوچ عوام کو اور بلوچ لوگوں کو نوجوانوں کو بھئی آپ کو کچھ نہیں مل رہا یہ وہ رہا ہے بلوچتان میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ جو ایک سیاسی سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ ملک کے صورتحال میں اپوزیشن بڑا ایک اہم رول پلے کرنے جاری ہے اور اس میں مولانا فضل رومان صاحب کو ٹاسک ملے بکوز ہیز لیڈنگ ڈا ہول اپوزیشن سر مولانا صاحب بلوچستان کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا وہاں اچھا خاصا ووڈ بینک ہے کیا اگر شو آف پاور کی بات ہو تو مولانا صاحب کے لئے بلوچ عوام کھڑی ہوگی سر ان کا وہاں ووڈ بینک ان کا ساتھ دے گا آہ پشتون بیلٹ میں شاید ہو سکتا ہے لیکن بلوچ عوام یہ سارے ملہ اور مذہبی لوگوں سے دور ہیں بلوچ عوام جو ہیں ایک سیکلر قوم ہے ان کو کوئی مذہبی یا دینی اس طرح کا افراد جو ہیں بلوچوں کو برام نہیں کر سکتا اور بلوچستان میں ان کا کوئی آہ نام نشان نہیں ہے بلوچیریہ میں صرف وہ پشتون بیلٹ جو ہیں ادھر وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو سکتا ہے لیکن آہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم آہ ملہوں کو آگے لاتے ہیں ملہوں کو تو مذہب کے سوا ان کو کوئی سیاست ہونا نہیں چاہیے یہ سیاسی تو ہے سیاست تو ہے ان کے پاس اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نہیں یہ سیاست ہم نے دیا ہوا ہے ان کو ان سے بس وہ اپنی دینی کام کریں اور سیاست کو چھوڑ دیں پھر جو ہے ملک آگے بڑھتا رہے گا اور یہ پوزیشن اور اس طرح کی مسئلے نہیں ہو جائیں گے بالکل صحیح ہے سر اب بات آپ نے پھر ہربیار مری صاحب کا نام لے لیا ہے بار بار ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے ہی ہم وطنوں کو دہشتگرد اور غدار کہیں جب میں بطور صحافی بیٹھتا ہوں تو مجھے غدار کہنا پڑتا ہے کیونکہ راک ایجنٹ ہے مجھے دہشتگرد کہنا پڑتا ہے کیونکہ میرے فوجی ان کی گولی سے شہید ہوتے ہیں اور ان کا لہو ان کی وردی پہ ہوتا ہے تو مجھے ان کو شدت پسند کہنا پڑتا ہے کیونکہ امن نہیں ہوتا میرے بلوچستان میں تو سر یہ کب تک میں ہربیار مری کو اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کو دہشتگرد اور غدار کہتا رہوں گا اور وہ دہشتگرد اور غدار بنے رہیں گے سر یہ جیسے بلوچ نوجوان جو ہیں ان کو تعلیم کی فیسلیٹی ملے گا ان کے لئے جابز کریٹ ہو جائیں گے یہ لوگوں کی نام اٹیمیٹکلی خود ختم ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو پھر ان کو دورانے اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی گا بلکل صحیح گا سر آخری سوال سی پیگ کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گا سی پیگ ایک بڑا اہم پروجیکٹ اس میں چائنہ کی ایک مسلسل انویسمنٹ بھی حمل میں وہ پولیٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں جس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں اس پروجیکٹ کو فیل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اگر آپ چاہیں میں حمل بھی لے سکتا ہوں جی سی سر بتا دے بالکل بتا دے ان کے نام مینچن کریں کہ کون ہے اور اس میں بڑا اہم رول کس کا ہے انڈیا کے ساتھ آہ انڈیا کے ساتھ سی پیک کو فیل کرنے کے لیے امریکہ کھڑا ہے آہ عرب ممالکات سے جو ہیں جی سی سی جس کو آپ کہتے ہیں قطر کے سوا باقی یہ سارے جو عرب ملک ہیں آہ یہ پسند نہیں کرتے سی پیک کو اور آہ جس طرح امریکہ دور سے بٹا سب سے زیادہ تکلیف امریکہ کو ہوتا ہے آہ کیونکہ وہ ایک تو پاکستان کو کھو رہا ہے ایک سٹریجیکل الائنس تھا ان کا ایک سیٹلائٹ کا ہے تھا اب جو کہ نہیں رہے گا سی پیک کی وجہ سے تو دوسرا وہ چائنہ آہ ایکنومکلی جو اگریسیب ہوتا ترقی کرتے نہیں دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے وہ سی پیک کو اور چائنی جو ون بیلٹ وون آہ روڈ آہ انیشیئٹیو اس کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر جمعہ خان مری صاحب وقت کی بڑی کمی تھی میرے پاس آہ لیکن بہت ساری باتیں آپ نے آج ہمارے شیئر کی ہیں ایکسپلور کیا ان ان فیکس کو ہم سب کے سامنے کے کس طرح را اور انڈی ایس آہ بلوچستان میں مسلسل آہ انسرجنسی کرتا ہے اور بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے اور ایک بات بڑی بڑی اچھی ہے وہ جو انہ نے کی وہ یہ کہ سی پیک کا فائدہ زیادہ کیونکہ سی پیک کا حصہ بلوچستان میں بلوچستان کو پہنچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ سی پیک پروجیکٹ کی سٹڈی کرتے ہیں تو جو ایک ٹرین لاہور میں چل رہی ہے جس کو شاید آرنج ٹرین یا میٹرو ٹرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ سی پیک کا اس پروجیکٹ کو سی پیک کے پیسوں میں جوڑ دیا گیا تھا اڈجسٹ کر دیا گیا تھا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اگر اس طرح کی زیادتیاں ہم بلوچستان سے کرتے رہیں گے ہم کسی بھی پاکستان کے خطے کے لوگوں سے کریں گے تو ان میں ڈیفنیٹلی غصہ پایا جائے گا سی پیک کا جتنا حصہ بلوچستان کو بنتا ہے پیسوں میں بھی اتنا حصہ اتنی ڈیویلپمنٹ وہاں کرنی چاہیے انفرسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بلوچ بھائیوں کو دہشتگر اور غدار کے نام سے نہ یاد کریں آج کا شو یہیں تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ